ٹاپ ففٹی شیئرز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ڈیمپی کال رہا تو آج مارکٹ کے اندر کل کے مقابلے دن تھوڑا سا رہت بھرا ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کل کا گھاٹا سارا پورا ہو گیا گا جو سنٹیمنٹری نوس ہوا ہے جو آئی ٹی سی کا نوس ہے پورا ہوا ہوگا لیکن ہاں آج بزار کی تصویر شاید کل سے پورا طرح سے الگ دکھ رہی ہے کیونکہ ایچو ایل کا اچھا بیس ہے ریلائنس آج ٹوٹی رہا یہی دو چیز اپنے آپ پر بہت ہے اس کے علاوہ جو شیئرز چل رہے تھے تو کل بھی چل رہے تھے کل بھی مارکٹ کرنے دونوں کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی جانا دکھت دکھ نہیں رہی تھی بینکنگ کل خود پاٹیسپیٹ کر رہا تھا تو آج 9900 کی طرف جانے کی کوشش میں ہے نفٹی کل آئی ٹی سی نے توڑ دیا تھا آج وہی آئی ٹی سی سمیت ایف ایم سی جی بزار کو چلا رہا ہے اس کے علاوہ کیونکہ بزار بیمار تھا اس کو دوا کے ضرورتی دو دوا کمپنیاں کام آ گئی اور اس ساری کے ساری دوا کمپنیاں آج بزار کے حق میں کھڑی ہیں چاہ وہ چھوٹی ہیں چاہ وہ بڑی کمپنیز ہیں اس لئے بزار آج تھوڑا جانا چوست اور درست دکھ رہا ہے 9877 کے سطروں پر 15 سنگ لیے کھڑا ہے صبح سے ہی نفٹی اور کسی طرح کی کوئی پروفیٹ بوکنگ یا دباو واپس مارکٹ پر نہیں لوٹ رہا شاید ویٹ کر رہا ہے یوروپین مارکٹس کا کی وہاں سے اس کو اور سنگیت کیسے ملتے ہیں ایک تو یہ بات ہے اب دوسرا آج کے ممان کیرن جادہ ہیں جن سے ہم یہ سمجھیں گے کہ نفٹی پر کیا کرنا ہے اور آگے کی رنڈ نیتی کیا ہونی چاہیے کیونکہ آدھا حصہ بازار کا پورا ہو چکا ہے اب آدھے حصہ کی رنڈ نیتی کیا ہوگی یہ اب گرن سے سمجھیں گے لیکن اس بھی جرہ جلدی سے آج مارکٹ کیسا روپ لیے ہوئے یعنی کیسے چل رہا ہے یہ پر یہ الگ الگ سیکٹر کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں آج ٹیلی کم شیروں میں اچھی خاصی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے آئیڈیا تیز ہے یہ ٹیلی کم شیر تب تیز ہیں جب کل ریلائنس کے نمبر آنے ہیں اور پرسون کی ای جی ایم ہے ریلائنس تیل کی ہی کمپنی ہے یقین مانی ہے لیکن اب جیو کے نام سے زیادہ سمجھی جاتی ہے لیکن اس سے ٹھیک پہلے یہ ٹیلی کم کی کمپنیز کا چلنا ایک بات ضرور رکھتی ہے آن وائی گلوبل سٹرلائٹ جیس ٹیک جیسی کمپنی بھی آج چل رہی ہیں اس کے علاوہ بڑی فارما اور چھوٹی فارما کمپنیز دونوں کے اندر اچھی سٹرنٹ ہے پہلے بڑی فارما کمپنیز دیکھائیں جس میں اورو فارما ڈیویس لاب کیڈیلا گلین مارک یہ کچھ ایک اچھی کمپنیز ہے جو کہ آج اچھا مونٹم دکھائے ہوئے گلین مارک تو 700 کے لیول کو بھی پار کر گیا اور یہ آپ کو دھیان ہوگا پچھلی بار یہ 900 تھا ٹوٹ کے پہنچ گیا تھا 600 اب واپس اپنے 900 کی طرف بڑھ رہا ہے پچھلے کوارٹر میں تھا یہ اب آتے چھوٹی فارما کمپنیز پر وہاں پہ اچھی سٹرنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ مارک گرینلیس انڈیا ہیسٹر بائو انڈیگو ریوڈیز یہ کچھ ایک شیئرز ہیں جو بڑھ کر کام کچھ کر رہے ہیں اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے ریل اسٹیٹ کی کمپنیز کیونکہ کل جب بزار ٹوٹ رہا تھا سب سے سنسٹی زون ہوتا ہے آج بزار چل رہا ہے سب سے سنسٹی زون ہی پلے کرنے لگ گیا پھر سے اوپر آ گیا جیسے کہ انڈیا بولز ریل اسٹیٹ شوبہ پریسٹیج یہ شیئر چلنے لگ گئے ہیں اس کے علاوہ سرکاری کمپنیز میں بھی اچھی بڑھ دیکھنے کو مل رہی ہے سیل ہو بھیل ہو یہ دونوں ہیں آج پھر سے بنے ہوئے ہیں اور شپنگ کورپریشن آف انڈیا بھی قریب ڈیٹھ پرسنٹ کی بڑھت کے ساتھ ہے سرکاری کمپنیز پر ضرور دھیان رکھیں کیونکہ سرکاری ریفارمز ان کمپنیز کو کہیں نہ کہیں تیزی دیتے ہیں اور لگاتار کئی دنوں تک کی تیزی دیتے ہیں اس کے علاوہ سیمنٹ کمپنیز میں آج منافع وصولی ہے چار تر دو بڑی کمپنیز اپنے سیمنٹ کمپنیز کے نتیجے پورے ہو گئے آج بزار میں پارٹیسپیشن انڈیا ہے ان کا پوری طرح سے یہ منافع وصولی کی چپیٹ میں الڈرڈیک کے بارے میں کل ہم نے چوالی سو پہ کھڑے ہوئے آپ سے کہا تھا کہ نمبر اچھے بھی آ جائیں گے تب بھی الڈرڈیک نہیں چلے گا دور رہیے گا آج بیالی سو چکا ہے اس کے علاوہ سیمنٹ کمپنیز کے علاوہ جو نتیجوں والے ہیں جن کے بھی نمبرز آنے ہیں آج اگر آپ دیکھیں گے ان کمپنیز کے اندر سیمیت دارے کا کام کاجور ہے کینرابینگ، ہیولز، مائنٹری سبھی ایک پرسنٹ سے نیچے ہیں ایک دم سے سٹیک آنکھیں گڑائے ہوئے کہ نمبرز کیسے آتے ہیں اس کے بعد ہی ریاکشن دیں گے یہ تو پورا بزار ہے جو بھی اب تک ہم نے سمجھ لیا اب کرن سے یہ سمجھتے ہیں کہ کرنا کیا ہے آگے کرن نیٹی کیا ہونے چاہیے کرن شکریہ پہل تو سمجھ دینے کے لیے آج ہم صبح بھی بات کر رہے تھے آپ سے ہم نے ایک پول بھی کیا جس میں دس دار کے بارے میں سمجھا میرے کو آپ یہ بتائیے آج اور کل کا سیشن کیسے رہنے والا ہے دس دار کے بارے ہم ڈسکس کریں گے لیکن آج اور کل کا سیشن کیسے رہنے والا ہے آفٹرن ڈبی جی دیکھیں کل بھی دو پہل دو بجے کا شو میں میں یہی کہہ رہا تھا کہ بہت ایمپورٹن ٹیول ہے ایٹ نائن سیون زیرو اگر اس کے اوپر ہم رہتے ہیں تو ایک اچھی موپپ دیکھنے ہوں ملے گی پر کل ان لیولز کو تیسٹ کرتے ہوئے ہم واپس ایک بار نیچ سیست کر دیکھنے ہوں ملے گی یہ ایٹ نائن سیون زیرو ویلیو کیا ہے مائن ایٹ سیون زیرو ویلیو کونسی ہے جو کل گیپ سے کھلا تھا وہ لیول ہے تو اگر ہم اس سے اوپر رہتے ہیں تو وہ گیپ فیل کرنے کے لیے واپس نیپٹی اوپر جائے گا اور نیچے میں جو سیکنڈ آف میں جو شورٹ موف کے چلتے ہیں ہم نے جو گراؤٹ دیکھی تھی وہ ٹریک ہوتے نظر آئے گی اور واپس ایک بار ایک اچھی شورٹ کوئنگ دیکھنے ہوں ملے گی تو میرا ماننا ہے کہ یہ لیول بہت ہی پروشل ہے نائن ایٹ سیون زیرو اگر اس کے اوپر ہے تو میرا ماننا ہے کہ کل تک ہم نائن نائن ٹو زیرو کے لیولز ٹیسٹ کرتے نظر آئیں گے ٹھیک ہے نائن نائن ٹو زیرو آج ہم صوبے سے اس لیول کے بارے میں چرچہ بھی کر رہے تھے کہ نائن نائن ٹو زیرو آپ کو ادھیان میں رکھنا ہے اور ایک سپورٹ ہے آج کا امیڈیٹ سپورٹ وہ ہے نائن ایٹ سیون زیرو یہ نہیں ٹوٹنا چاہیے نفٹی کا نائن ایٹ سیون زیرو اب دن بھر میں نفٹی نہیں ٹوڑے تو آپ ایک پل بیک دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ آف میں شاید تھوڑا اور تیز ہو جائے گا اور نائن نائن ٹو زیرو تک بزار آ سکتا ہے تو اس پر آپ کو ادھیان رکھنا ہے یہ نفٹی کا اوٹلوک ہو گیا ہے اور اس پیچھ ایک آپ کو خبر اور دے رہیتے ہیں جو کہ مونسون سے جڑی ہوئی ہے کہ پہلے تو بارش کو لے کے جو نمان بتایا جارہا تھا اس میں کہنا کہ یہ تھا کہ کیا سپریڈ ہوگا کہیں بارش یادہ آئے گی کہیں کم آئے گی ابھی جو جانکاری ہم کو مل رہی ہے وہ باری بارش کی ہے یہ لگاتر مصیبت بنی ہوئے دیش کے آٹھ راجیوں میں بارد جیسے حالات بن چکے ہیں اور ابھی بھی الارٹ مل رہا ہے کہ گجرات، چھتیس گڑھ، اسم، بیہار یہ کچھ ایک ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اور بارش ہوگی آپ کو دھیان ہوگا کچھ دن پہلے ہم نے بادشت پی کی تھی آئی ایم ڈیز کے عدھکاریوں سے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہاں کچھ ایک جگہوں پر جارہ بارش آئے گی تھوڑ دیر میں ہمارے ساتھ ایک اے سہائی صاحب واپس جڑیں گے جو کہ آئی ایم ڈی کے ہی ہیں ان سے ہم بادشت کر کے یہ سمجھنے کے ابھی کوشش کریں گے کہ آگے چل کے کتنا اور بارش کی سمبھاونہ ان خاص کا راجیوں میں ہے جہاں پر بارد جیسے ستیتی بنی ہوئی ہے تو اس پہ آپ ضرور دھیان رکھے گا اے 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 کے سہائی کی کمپنیز کو یہ فارما کمپنیز پہ آپ کا ریکمینڈیشن کیا ہے کیونکہ چھوٹی اور بڑی فارما کمپنیز چل رہی ہیں پہلے آپ کو بڑی فارما کمپنیز دکھا دیتے ہیں آپ اس میں سے کوئی چناب کر سکتے ہیں اس میں گلین ہے اور فارما ہے ان سب میں کون سی کمپنی کو پلس کریں گے ڈیویس لیپ بھی ہے ڈیویس بھی کافی اچھا چارٹ پیٹن ہے مجھے لگتا ہے کہ ایدر سے کافی اچھی موو دیکھنے ہوں ملے گی کیونکہ جو ہم نے موو دیکھی تھی قریباً فرسٹ ویک آف جولائی جو کی قریباً چھے سو ساٹ سے لے کے ساتھ سو پچاس تک چلی گئی تھی اس کے بعد پاس دلوں کا کنسولیڈیشن ہم نے دیکھا ٹائنگ کریشن دیکھا اور واپس آج اچھی موو دیکھنے ہوں مل رہی ہے اگر ڈیویٹیو ڈیٹا بھی دیکھتے تو ڈیویز میں کافی اچھے اوپن انٹرس ایڈیشن دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے قرارن یہ سٹاک مجھے پسند آتا ہے ابھی باید کیا جا سکتا ہے سٹاپ لوس اس کا بہت نزدیک ہے سیون پوٹی سکس پہ ٹریڈ کر رہا ہے سیون پوٹی نائن کا سٹاپ لوس رہے گا اور اگرے دو ٹریڈ سیشن کے لیے یہ ٹریڈ انیشیٹ کرنا چاہیے میرا ٹارگیٹس کاریبن سیون ہیٹی ایٹ کے دیکھنے کو مل جانے چاہیے سیون ہیٹی ایٹ کے ٹارگیٹ ہے سوڈے کو کھڑا کر سکتے ہیں آج سبح بھی ہم کو راجش ستپوٹے کی طرف سے ایک آل ملی تھی سوڈہ کھڑا کیا سکتے ہیں سوڈہ کھڑا کیا سکتے ہیں آج ہم جب آپ کو پورا مارکٹ بتا رہے تھا اس میں ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی ایک سیکٹر کئی دنوں کے بعد چل رہا ہے اور بہت اچھا چل رہا ہے وہ ہے ٹیلی کوم آپ آئیڈیا بھارتی ایٹیل دیکھئے سٹرلائٹ ٹیکنالوجیز کو دیکھئے اسی سے جڑا ہوا ایک شیئر ہے جو آج کا بریک آؤٹ شیئر ہے لیکن آج کی بریک آؤٹ شیئر بتانے سے پہلے کل ہم آپ کو جیوے لیگرو جو کل ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا آج اس کی ایک بار پہلے چال دکھانا چاہتے ہیں آپ کو جیوے لیگرو اس سمیت دن کے اچھتم سروں پہ ٹریڈ کر رہا ہے اور یہ قریب دو روپے کی بڑھت کے ساتھ اور پانچ پرسنٹ سے زیادہ کے موو کے ساتھ آج ڈے ہائی پہ ہے تو جیوے لیگرو کے لیے بدائی آپ کو اگر آپ نے اس کو رکھا ہوگا تو آپ کو اچھا فائدہ اس میں ملا ہے اور امید کرتے کہ اٹھائیس تک بھی جلدی پہنچ جائے گا اور اب آج کے بریک آؤٹ شیئر کی بات کر لیتے ہیں آج جیسے ہم نے ٹیلیکوم کی تیمہ آپ کے سامنے رکھینا اسی میں سے ایک شیئر ہم کو سمجھ میں آ رہا تھا وہ تھا ہیماچل فیچورسٹک ایچ ایف سی ایل کے نام سے آپ کو یہ شیئر دیکھے گا تو اس شیئر پہ آپ ضرور دھیان رکھیں کیونکہ یہاں پہ ایک زوردار مومنٹم بن سکتا ہے اور یہ شیئر کے ساتھ جو اچھی چیز ہے نا یہ ریلائنس اس کا سب سے بڑا گراک ہے اور فور جی کے بعد فائزیو کی باتیں ہونے لگی ہیں ڈیفینس میں ایک کمپنی ہے اور وہاں سے کمپنی کو اپکرن بنانے کے لیے قریب ساتھ لائسنس مل چکے ہیں جس کے انمان سے قریب پانچ ہزار کروڑ روپے کے آرڈر کمپنی کے جھولی میں گر سکتے ہیں سی سی ٹی وی فائر الام بنانے کے کاروبار میں بھی کمپنی ہے اور ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس میں کوئی کتا ہی نہیں بڑھتے چاہ سرکاری ویباگ ہو چاہو نجی ہو یا پرسنل یوز کے لیے آتے ہو تو جس سیگمنٹ میں ہے جس جگہ پر پرائزنگ پر کھڑی ہے ساری کے ساری چیزیں یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بڑا اچھا موو ایک کافی تیز پر آ سکتا ہے اور اٹھار روپے کا ٹارگٹ ٹیکنیکل بیسس پر جو اس کا سرکٹ لیول بھی ہے ایک بار ہم سمجھ لیتے ہیں کرن سے ان کے لیولز کیا کہتے ہیں کرن ایچ ایف سی ایل ہم کو تو لگتا ہے اٹھارہ پہلا پڑا ہوگا یہ شیئر تو بہت تیز ہوگا اور ہو سکتا ہے ڈبل بھی نہ ہو جائے کچھ ایک دنوں میں مجھے تھوڑا دیر لگتا ہے جب یہ سٹاک چلنا چالو کر دیتا ہے کیونکہ یہ مارکر کے ٹاپس پر ہی اس کا موو چالو ہو جاتا ہے پر ابھی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ جو مومنٹم ہے اسی کے ساتھ چلنا چاہیے پندرہ روپے کا سٹاک لوس لگانا چاہیے نزدیک والا اور لانگ ٹیڈز انیشیٹ کیا جا سکتا ہے فورس ٹارگیٹ جیسے اپنے کا ایٹین میرا پہلا ٹارگیٹ سیونٹین روپیس فورٹی پیسے رہے گا پر اگر اس کے نیکس لیول اگر دیکھتے ہیں تو میرا ٹارگیٹ فر نائنٹین روپیس فورٹی پیسے فیفٹی پیسے کے دیکھائے دینے چاہیے ٹھیک ہے اٹھارہ روپے کا پہلا ٹارگیٹ ہوگا یہ کرن بھی آپ یہی مان رہے ہیں یہ شیئر میں آپ کو ضرور دھیان رکھنا ہے ویسی بھی ہم نے اس لیے اس لیے بھی چناف کیا کیونکہ رنائنس کے نمبر ہیں اور ایج اے میں بڑی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے اور اگر ایسا کچھ اناؤنسمنٹ ہوتا ہے تو ایچ ایف سی ال رنائنس چلے نہ چلے پتا نہیں لیکن ایچ ایف سی ال چل سکتا ہے اٹھارہ روپے کے ٹارگیٹ کے لیے آپ اس سوڈے کو ضرور دھیان رکھیں پندرے کا ایک سٹاپ لوس ہے جی ویل اگرو ایچ ایف سی ال دونوں شیئر آپ کو ایک اچھا ریٹن دے سکتے ہیں اسی امید کے ساتھ یہ دونوں بریک آؤٹ شیئر ہم نے کل اور آج آپ کے سامنے رکھ دیئے اب کچھ ایک اور سوڈوں پہ آ جاتے ہیں کیسے کیسے ٹریٹ کرنا ہے مارکٹ کے اندر آج ریال اسٹیٹ یہ سنسیٹیو حصہ آج پھر سے بازار کے اندر چل رہا ہے کیرن کوئی ایسا شیئر جو ریال اسٹیٹ میں آپ کو پسند دو ہم نے جان بوچھ کے کچھ میٹ کیپ شیئر رکھے ہیں جن کے ڈاٹا اچھا ہے بیلنشیٹ اچھی ہے بکس بھی اچھی دیکھتی ہیں پریسٹیج شوبہ اور آئی بیل ریال اسٹیٹ کچھ پسند ہے اس میں سے آپ کو جانا چاہوں گا جس طریقے کی کنسولیٹیشن ٹائم کریکشن ہم نے دیکھا ہے پچھلے تین چار مہنے میں مجھے لگتا ہے یہ بڑا بیس بیلڈنگ فارمیشن ہو رہا ہے اور ویسے بھی ریالٹی سیکٹر کے اگر اندیکس چارٹ دیکھتے ہیں تو کافی سٹرانگ دیکھنے کو مل رہا ہے تو میرا ماند ہے کہ یہ شوبہ ایک کنٹینڈر رہے گا جو کہ مارکٹ آؤٹ پر کم دیکھا سکتا ہے آج بھی وولیوم بہت تقرے وولیوم کے ساتھ چار سو سے لگے چار سو پندرہ تک یہ سٹاک نے چلانگ لگائی تھی ابھی ٹائم کریکشن ہو رہا ہے میں بھی سیکنڈ آف یا آپ پس ایک بار فال آب بائنگ دیکھنے ملے گی جو کی سٹاک کو قریبا فورٹی فور فیفٹی بلیورز کو بھی ٹیسٹ کر سکتے آج لے ایک ہفتے کے اندر تو میرا ماند ہے کہ مومنٹم پوزیٹیو ہے اور لانگ ٹریڈز کے لیے میرا سٹاک پلس چار سو پندرہ تک ٹھیک ہے تب کا یہ ٹارکٹ یہاں پہ اور پہتر آتے ہوئے حالانکہ ساری کالز ہیں اس میں شعبہ پہ بھی آپ اور دھیان رکھ سکتے ہیں ایک ٹریڈ اور بھی دیا گیا ہے لیکن ہم نے شروعات میں ایک مونسون کی خبر آپ کو بتائی تھی اب مسٹر اے کے سہائی میرے ساتھ جڑ چکے ہیں اس سے میں تھوڑے ویرس تھے اب بات ہو پائے گی ان سے مسٹر ہائے پہلتا شکریہ زی بزنس کو سمجھ دینے کے لیے ہمارے پاس یہ انفرمیشن آ رہی ہے کہ ایک تو بارک سٹی کئی راجعہ میں بنی ہوئی ہے اور یہ جانکاری بھی ہے کہ سٹیٹی تھوڑی اور گمبیر ہو سکتی ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں تیز بارش اور ہو سکتی ہے یہ کس جگہ پر ہوگی بارش اور یہ کتنی بڑی مصیبت بننے والے ہے سر کچھ بتائیں گے آپ مانسون اس سمیں بہت ہی ایکٹیو کنڈیشن میں ہے مانسون کے جو موکھے گھٹک ہوتے ہیں ایک تو ڈیپریشن اس سمیں بنا ہوا ہے کو سلوٹ شاہر نیبر ہوڑ میں دوسرا یہ ہے کہ مانسون ٹرف ہوتا ہے مانسون ٹرف اگر اپنے نارمل پوزیشن سے ساؤتھ میں ہے تو مانسون بہت ایکٹیو ہوتا ہے تو اس سمیں یہ نارمل پوزیشن سے ساؤتھ میں ہے اور ساؤتھ ویسٹ راجعہ ستھان سے لے کے دیو بینگال میں اور ڈیپریشن کو ہوتے ہوئے تیسرا یہ ہے کہ ایک آپسور ٹرک بھی گجرات کوست میں ہے اور جو نورٹ کو کھرلا تک دیا ہوا ہے ساؤتھ گجرات کو نورٹ کھرلا اور تیسرا ایک اپر ایر سائکلونک سرکولیشن بھی ہے جو کچھ کے آس پاس میں ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ویسٹرلیز ہے ویسٹرلی ڈیسٹروینٹس کے کارن تو وہ بھی بہت ایکٹیو ہیں اور اس کے کارن آپ کو پنجاب اور ہمارچل پردیس چھتر میں کافی بارش ملے گی تو ابھی جو ویری ہیوی اور ایکسٹریملی ہیوی رین فال کا جو فورکاسٹ ہے وہ تو ایسا سے ہی شروع ہوگا ساؤتھ ایسیا سے اور پورا چھتی سگر ہوتے ہوئے آپ کو آہ اس کے مدھے پردیس تک اور آہ ہے اور اس کے راجستان تک ایوی رین فال ہے ویری لائکلی ایٹ ایکٹیویٹیڈ پلیسے جس پر کر لیا ہے اچھا مسٹر سہائی آپ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ ابھی آپ اڑیسا سے شروع ہو کے آگے ہیوی رین فال ہوگا جو نیئر بائی اور سٹیٹس ہیں اندر پنجاب ہمارچل میں بھی بارش اچھی ہوگی میں کوئی ایک اور چیز جانی ہے مونسون کی جو شروعات ہوئی ہے ہم تھوڑا ڈر بھی رہتے پہ ترین نارمل ہوگا نارمل سے تھوڑا بیلو نہ ہو جائے نائنٹی فائیو ہنڈر تک کا نمان تھا ابھی جتنی بارش ہوئی ہے جو پیٹرن آگے کا ڈرو ہو رہا ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نارمل والی کٹیگری سے اوپر آ جائیں گے نارمل سے نارمل ہمارا پلس مائنس فور پرچنٹ ہوتا ہے تو نائنٹی سکس سے لے کے ہنڈر فور تک ہوئے وہ نارمل ہی ہوگا ٹھیک ہے تو آپ یہ بول سکتے ہیں کہ پوزیٹیو سائیڈ آف نارمل ہونے کے چانسٹ ہیں ٹھیک ہے پوزیٹیو سائیڈ آف نارمل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سر شکریہ آپ کا یہ جانکاری ہم کو دینے کے لیے کہ یہاں پہ تھوڑا سا فرق پڑے گا اور خاص کا روڑی سا چھار کھنڈ پیہار راجوں پہ تھوڑا اور سترک رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ بارش کی چھتاونی ویسے بھی دی گئی ہے اور ابھی بار سے گرس تو ہیں یہ راجے لیکن بارش ابھی اور بھی آئے گی لیکن ایک دوسری خبر جو آج سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے لیکھ رہے ہوں اون جی سی ایچ پی سیل مرجر کو لے کر ہیں سرکار مرجر کرنا چاہتی ہے کمپنیز کا رکھ الگ ہے بزار تھوڑا بٹا ہوا ہے یہ تین حصوں میں بزار پوری طرح سے ہے لیکن ہمارے جو ریپورٹر ہیں پرکاش وہ شاید ان سبھی چیزوں کو ایک ساتھ باندھنے کی کوشش کریں گے کہ بزار سرکار اور کمپنیز تینوں کے اس سمعے ویو کیا ہے پرکاش یہی آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ سرکار کیسے آگے پڑ رہے ہیں تاکہ بزار بھی سمجھیں اور نویشک بھی سمجھیں کیسے ہو کے بعد دیکھیں اون جی سی ایچ پی سیل مرجر کو لے کر ایک بڑی خبر جو سامنے آ رہی ہے ستروں کے حوالے سے ہمیں جانکاری یہ مل رہی ہے کہ اس پورے ڈیولپمنٹ میں جو ایچ پی سیل کا جو برانڈ ویلو ہے اس کو بنا کر رکھا جائے گا سرکار کے اندر یہ سوچ ہے کہ ایچ پی سیل کا جو برانڈ ویلو ہے وہ بنی رہے تاکہ اس کا جو فائدہ ہے آنے والے وقت میں بھی اٹھایا جا سکے پچھلے ساٹھ سالوں کے دوران ایچ پی سیل نے جو برانڈ ویلو اپنی کریٹ کی ہے اس کا فائدہ ملے یہ سوچ ہے سرکار کے اندر آج شام میں کیابنٹ ہے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ شاید آج ایچ پی سیل اون جی سی مرجر کو ان پرنسپل کیابنٹ کی منجوری مل بھی جائے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیسے اس کے بعد یہ پورا بیجنس ڈیل وہ اپنا ایک شکل لیتا ہے اور کیسے اس میں سرکار اور دونوں کمپنیاں وہ آگے بڑھتی ہیں